بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا محبان نہائید رہن والا ہے ہم اپنے سبق آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم چیپٹر دہتیف ایٹ تا مارکٹ کے کویسچن اینڈ آنسرز کریں گے پیارے بچوں اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے The seeking of knowledge is obligatory for every مسلم لیکن کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے ہمیں وہ علم جو ہمیں اللہ کی پہچان کرا سکے ہمیں اپنے زندگی کا مقصد بتا سکے جو ہمارے اخلاق اور کردار کو سمار سکے ہم انگلیش اور اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو ساتھ ہمیں اپنی رب کو جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اخلاق کی بھی فکر کرنی چاہیے وہ علم ہے قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جاننے کا تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں ان اللہ سے دعائیں مانگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اگر ہم معزز ہونا چاہتے ہیں عزتدار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا مسلمان اچھا انسان اور اچھا پاکستانی شہری بننا چاہیے کیونکہ ہم نے پاکستان ایک نعرے پہ لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اللہ سے قریب ہو جائیں اللہ کے محبوب بچے بن جائیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں پہلا question ہے on what condition had Aisha been allowed to go to the market with her mother کونسی ایسی شرط تھی جس پہ Aisha کو اپنی امی کے ساتھ market جانے کی اجازت ملی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ she had been allowed to go on one simple condition she would stay close to her mother and not wander off on her own کہ وہ اپنی امی کے پاس رہے گی اور ادھر ادھر آوارہ نہیں گھومے گی اسے ایک آسان سی شرط پر جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اپنی ماں کے قریب رہے گی اور خود ہی آوارہ نہیں گھومے گی اگلا سوال ہے what were some of the food items being sold at the market وہ کون سے خوراک کی چیزیں تھیں جو کہ market میں فروخت کی جا رہی تھی تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ fruits like apples, grapes, mangos and oranges and vegetables were sold in the market اس کے علاوہ میٹ جو ہے وہ بھی بیچا جا رہا تھا کیونکہ کچھ وینڈر شاؤٹ کرے تھے find the best meat in the town اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ the smell of chaat sugarcane juice and corn on cobs filled the air کے چاٹ sugarcane juice یا گنے کا juice یا بھنے ہوئے بھٹے جو ہیں وہ بھی market میں بیچے جا رہے تھے what were the girls buying لڑکیاں کیا خرید رہی تھی and how was it different from what the boys were buying اور یہ کس طرح سے مختلف تھا جو چیزیں لڑکے خرید رہے تھے اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ girls were busy trying on bangles while boys made sure they had the perfect chapples to go with their shalwar kameez bangles چوڑیوں کو کہتے ہیں چپلز یہ ہیں اور لڑکے matching shalwar kameez اور چپلز ڈھونڈ رہے تھے لڑکیاں چوڑیاں پہنے میں مسروع تھیں جبکہ لڑکے اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ ان کے پاس شلwar kameez کے ساتھ مکمل چپل ہوں next question ہے describe the appearance of the thief آپ جو ہے وہ چور کا حلیہ بیان کریں تو چور کا حلیہ جو ہے جو چپٹر میں بیان کیا گیا ہے thief was wearing a mask and black clothes جو چور ہے اس نے ایک ماسک پینا ہوا تھا اور کالے کپڑے پیانے ہوئے تھے next question ہے what was Aisha's plan to stop the thief and who helped her Aisha کا کیا منصوبہ تھا کہ وہ چور کو روکے اور کس نے اس کی مدد کی quickly asking the fruit vendor for help fruit فروش نے اس کی مدد کی Aisha tilted a cart of bright oranges until they roll down like marbles اور اس نے فلوں سے بھری ہوئی ٹوکری جو ہے وہ الٹ دی جس سے چور کو جو ہے وہ رکنا پڑا فل فروش سے جلدی سے مدد طلب کی Aisha نے مارٹوں کی ایک ٹکری ٹیڑی کر دی یہاں تاکہ وہ چھوٹے پتھروں کی طرح نیچے آگئے next question ہے how was Aisha rewarded for being a hero do you think being a hero is hard Aisha کو کیا یہ نام ملا hero بننے کا اور آپ کے خیال میں hero بننا مشکل ہے تو Aisha as a reward for her bravery and intelligence every shopkeeper gave Aisha a little present they said this was her so ہر ایک نے Aisha کو چھوٹا سا gift دیا تو جو hero ہوتا ہے وہ helpful ہوتا ہے serving others with a joyful heart وہ دوسروں کی مدد کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے تو ہم سب جو ہیں وہ hero بن سکتے ہیں fight ignorance educate yourself ہمیں جہالت کے خلاف لڑنا ہے ہر کو اپنے کرے تعلیم یافتہ بنائے تاکہ وہ پیری فقیری اور جادو ٹونے کے چکر سے باہر نکل سکیں پھر be honest and fight corruption ہم نے corruption اور رشوت کو اپنی honesty سے اگر ہم honest ہوں گے اماندار ہوں گے تو ہم hero ہیں اس سے ہمیں corruption اور رشوت خوری ہے اس سے نجات ملے اگر ہم صفائی رکھتے ہیں اپنے محول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو بھی ہم hero ہیں please don't litter gun نہ پھیلائیں اور اپنے محول کو صاف ستھرا رکھیں تو can we all be heroes ہم اگر جو rescue کرتے ہیں کسی کی جان بجاتے ہیں اگر ہم fire fighter بنتے ہیں اگر ہم سمندروں میں جہاز جلاتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی hero ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا سارا کام ایمانداری سے کرے امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں